خانہ کعبہ کے ساتھ ایک گول دیوار ہے جس کے اندرونی حصے کو حتیم کہتے ہیں جو حاجی صاحبان وہاں پر جاتے ہیں یا جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ اس کے اندر نماز پڑھنے کی نوافل وغیرہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اس حصے کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ حتیم میں نماز پڑھتا ہے گویا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کی ہو اور یہ حتیم جو ہے یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے اور ایک عرصے تک یہ خانہ کعبہ میں شامل بھی رہا لیکن بعد میں اس کو پھر الہدہ کر دیا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز اس طریقے سے ادا کرے کہ اس کا مو حتیم کی طرف ہو اور خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو یعنی اس کی ایک صورت تو یہ بن سکتی ہے کہ بندہ حتیم کے اندر کھڑا ہو اور اس کی پشت خانہ کعبہ کی جانب ہو اور مو حتیم کی طرف ہو اور اس کے علاوہ بھی بہت سی صورتیں بن سکتی ہیں تو اگر کوئی بندہ اس طریقے سے نماز ادا کرے کہ اس کے سامنے صرف حتیم ہو خانہ کعبہ نہ ہو تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی اس کی نماز نہیں ہوگی تو اگر کوئی بتاک اس پر میکنی نہیں ہوگی تو اگر